تفسیر و علمانی میں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے پوچھا کہ تم تو زمین کے اندر سے حالات جانتے ہو کہ یہاں میٹھا پانی ہے اور شکاری شکار کے لیے دام ڈالتا ہے جال بیچاتا ہے اور آپ اس میں آ جاتے ہیں تو حدود نے جواب دیا کہ اذا جہا القدر عمی البسر جب تقدیر آ جاتی ہے تو تدبیر ختم ہو جاتی ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے نہیں تدبیر جو بندہ و مخلوق کر دیئے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء بیمار نہ ہوتے ہیں کتنے بڑے بڑے آزمائشوں سے گزرتے ہیں آیت ایوب علیہ السلام کی تکالیف اور امراض وہ اسخام تو ضرب المسل ہے کہ یہاں تک کیا حضرت کا نام پڑ گیا ایوب سابر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم دعائے اور تدابیر فرمائی ہے چاروں کے چار بیٹے ان کی زندگی میں فوت ہو جائے ہیں اور آئے تو میں اللہ نے کہا کہ آپ کا کوئی بیٹا بڑا ہو کر آپ اس کے باپ کہلائے یہ نہیں ہوگا مجال ہے کہ نبی خدا کے نظام میں کوئی بات کہے اور آپ کے بعد جو صحابہ میں اختلافات ہو گئے ہیں اور عمر شہید اور عثمان شہید اور علی شہید اور حسن شہید اور حسین شہید اور عبداللہ ابن زبیر شہید مجال ہے کہ نبی اور رسول مقادیر الہی میں دخل دے حضرت حسین مجتبہ دریائے فراد کے کنارے جو تن و تنہا اپنے خاندانی کافلے کے ساتھ گریفتار تھے مقصور تھے یہ زیدی افواد چار طرف سے قابض تھی تو حضرت حسین کم وظائف پڑھتے ہوں گے اور کم اوراد اور کلمات کہ اذا جا القدر آمی البسر تقدیر کے سامنے بندے کی تجبیر کوئی چیز نہیں وہ بہت معمولی چیز نہیں بعض لوگ پڑھتے ہیں نا ہمارے ساتھ یہ کیا ہوگا وہ ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں بھی یہ مسلمان کیسا ہے آپ کے پڑھنے سے اور آپ کے صدق خیرات سے کیا خدا تعالیٰ اپنے افعال سے رکے گا کم اقل انسان یہ تو اس کا احسان ہے کہ دعائیں سن لیتا ہے میدان بدر میں جو نبی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہم انی انشدک اہدک ووادک سرائے آپ کا جو اہد و پیمان ہے اس کو یاد دلاتا ہوں اللہم انتر لکھا زعل احساب علم توبت کہ تھوڑے سے لوگ تیار کر کے لائے تھا اگر اس میدان میں شہید ہو گئے کوئی نام لے وہ نہیں آئے گا اور عبوبت کر صدیق نے آپ کو کہا کہ آپ کا یہ رونا دونا اور دعا کافی ہے لیکن جو کچھ آپ کو نظر آ رہا تھا اور جو کچھ خدای نظام آپ جانتے تھے وہ عبوبت کر نہیں جانتے تھے آپ کو پتہ تھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ اپنے تصرف میں اختیار میں مالک اور مختار ہے تو بندے جو دعائے مانتے ہیں خیرات و حسنات کرتے ہیں یہ ایک تکلیفی عمل ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم ایسا کریں اس کے ساتھ کوئی اہد و پیمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے وہ جو چاہے کر لیں حضرت عائشہ نے ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ نے کہا عائشہ ہم پہ اغمبر لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں نہیں کرتے ہیں ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں جو جتنا جانتا ہوں اتنا ڈرتا ہوں بڑا بیٹا بات سے بہت خوفزدہ ہوتا ہے چھوٹا اتنا نہیں جانتا وہ داڑی کو بھی عاد لگاتا ہے مختلف باتیں بھی کرتا ہے کھیلتا بھی ہے انبیاء و مرسلین بہت بڑے جگرے کے لوگ ہیں ہم خود فرماتے ہیں ہم پہ اغمبر لوگ زیادہ امتحان و مشقت میں رہتے ہیں پھر جو ہمارے قریب اور پھر ان کے قریب وہ لوگ ایسے مثال دیتے ہیں بات میں سالے بھی بڑی پنختہ ہوتی دو تین آدمی کہیں اجنبی آئے تو دو تین آدمیوں نے کہا بھئی تُو میرا مہمان آج رات کو دو تیرے کو کہا تُو میرا مہمان تیسرے کو کہا ہم یہی رہے خدا کے مہمان ہوں وہ بڑا خوش ہوئی میں خدا کا مہمان ہوں جنت سے نعمت ہے آئی گی صبح وہ دونوں آئے اور اس کی خیریت پوچھیں کہ کیا کیا کھایا کبھ جیسے تم لوگ گئے سب بخار شروع ہوا اور آنکھیں نہیں کھلی اور اب بھی دیکھو تو بڑی مشکل سے وضو وغیرہ کیا ہے خدا تعالیٰ کے مہمان اللہ ہوگوہ خواجہ یا خواجہ گاہ نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ وہ فرماتے تھے جب تحبیل می کے زمانے میں میں سبق پڑھتا تھا اور سبق پورا کر کے گھرہ ہتا تھے دوپیر کو تو والدہ دور سے کہتی تھی بہبا نظام الدین امروز من مہمان خدا ہے قدیم دیلی اردو میں بھی بابا چھوٹے کو کہتے ہیں تو والدہ کہتی تھی کہ ہم خدا کے مہمان ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو خواجہ سب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دعا مانگی اور اس کے بعد برکتوں کی اور نعمتوں کی بانش ہوئی اور فرمایا اس قدر شرمندہ رہتا تھا صبح و شام سر جھکا کر رکھتا تھا خواہ میں نے کیا غلطی کی یہ کیا ہو گیا اور پھر دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ ایک دن والدہ سے پھر سنو کہ کافی وقت کے بعد ایک دن پھر والدہ نے کہا کہ بابا نظام الدین امروز من مہمان خدا ہے وہ مانگنے پر شرمندہ تھے کہ یہ امتحان و آزمائش ٹھیک تھی بس نہیں میں نے غلطی کی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ دو بہور علم کے دریاں بے کنار ابحور زخان علمن و عملن سیرتا سورتا جب دلی میں پڑھتے تھے مولانا مملوک علی وغیرہ سے شیخ عبدالغنی مجدیدی سے تو کہتے ہیں وہاں ایک اولیح اللہ رہتا تھا جو غوث اور قطب تا دلی کا لیکن بہت ہی خستہ ہے اور بہت پریشان تاکہ لوگ پہچانے نہیں ان کی نظریں ان پر پڑی تھی تو ایک دن ان دونوں کو کہا کہ میں ایک عرصے سے تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں آسمان اور زمین کی کائنات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں کیمیا سے کہا دوں گا آ رہا ہوں دنیا کی چیزوں کی تکلیف نہیں ہوگی فلاں احمد خاصب ناروٹی نے اس پر ایسا دیکھا کہا خواہ دیکھا ہے تم نے ہمیں ہم تو کیمیا پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے تیرے والا کیمیا اپنے پاس رکھ گنگوئی کہتے ہیں میں اس دن سے سمجھیا کہ مولانا احمد قاسم صاحب کا مقام بہت اوچھا ہے کہتو خواہ کا میں دیکھ رہا ہے وہ صاحب اپنے کیمیا اپنے پاس رکھیں ہم تو جو سبب پڑھ رہا ہے استاذ سے ہم کو قرآن و سنت اور علوم نبوت پڑھا رہا ہے ہمارے ایمان ہے کہ یہ کیمیا سے بہت بڑھ کر رہا ہے آپ اپنا کیمیا اپنے پاس رکھیں کیمیا اس کو کہتے ہیں کہ پتھر کو ہاتھ لگا ہے سو نہ بنے مٹی کے ڈھیلے کو یوں کرے وہ سو نہ بنے تو حضرت نے کہا خبردار ہمیں کوئی ضرورت نہیں اپنا کام کر آئندہ ہمیں نہ دیکھ الحمدللہ جہے گزرے زمانے میں بھی کاملین موجود ہیں یہ ہمارے مدرسوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں جوان خوب آباد و شاد ہوایی ادارے میں جو گلہ سڑا اور سوکا روکا کبھی تیار کبھی غیر تیار کبھی پورا کبھی ادورا اسی کے ساتھ بیٹھا رہتے ہیں مجالے پورے محلات اور یہ پورے سیٹانے زمانے جو آباد ایولیشن میں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی چالیس سال میں اس بات کی گوائی نہیں دے سکتا ہے کہ کوئی طالب ان کے گھر ماننے لیا مجال دے خواہ ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک یہ ایک شان ہے ایک توقل ہے ایک ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے